بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک 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 ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست رہوس نوان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نوان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو ایک دوست نے مجھ سے ویٹس ایپ پہ پوچھا تھا کہ مطلب اس نے کچھ تصویریں مجھے سینڈ کی تھی چیچڑوں کا مسئلہ تھا اس نے کہا تھا کہ ان کا کیا حل کروں تو میں نے جب اس کو آئیور بیکٹن کا بتایا تو اس نے کہا کہ جانور کی جسم پر لگانے والی کسی دوائی کا ریکمینڈ کریں میں نے اس کو ٹرائی گولڈ یا پھر ایکٹو فارم کا ریکمینڈ کیا تو اس نے کہا کہ بھئی کوئی لگانے والا جو ہے لکوڈ کے بارے میں بتائیں تو میں نے سوچا کہ اس پر مزید ایک ویڈیو بنا جائے جو ہمارے جانوروں میں استعمال ہونے والے جو ٹکس کو ریموو کرنے کے لیے چیچڑوں کو ختم کرنے کے لیے یا پھر ایکٹو پیراسائٹس بیرونی کرم یا کیڑے وغیرہ جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو پروڈکٹس استعمال کی جاتے ہیں جو مطلب کہہ لیں کہ فارمٹس ہیں ان کے تین ایک لکوڈ ہے ایک پاودر شیپ میں ہے اور ایک جو ہے وہ انجیکشن کی شیپ میں انجیکٹیبل ہے تو وہ کون کون سے ہیں جو ہمیں ایزیلی مارکٹس سے مل جاتے ہیں تو آج کے ماری جو ویڈیو ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ چیچڑوں کو ختم کرنے ماری جو پروڈکٹس ہیں کون کون سی قسم کے ہیں اور وہ ہمیں ایزیلی کس نام سے مارکٹس سے مل جائیں گے دوستو بغیر وقت ضائع کی چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈوکٹر نومان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں میرے گھنٹی کی نشان کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو یہ دوستو بغیر وقت ضائع کی چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو آج کی کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوگی بیسے تو اس چیز کے مطالعہ جو پروڈکٹ سے اس کے بارے میں استعمال مطلب بات ہو چکی ہے تو زیادہ کھینچنے کی مرے خیال سے ضرورت نہیں ہے تو بھئی سب سے پہلے نمبر پر آ جاتا ہے آئیورمیکٹن انجیکشن جو کہ سب کٹ لگایا جاتا ہے سب کٹ لگانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جانور کو اثر ہو کیونکہ اس کا اثر جو ہے وہ سب کٹ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے تو آپ نے یہ سب کٹ لگانا ہوتا ہے آئیورمیکٹن انجیکشن ہے اس کی ریکمینڈڈ ڈوز جو ہوتی ہے ون ایمل پر فورٹی فائب کیجی یعنی کہ ایک ایمل جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ ایک من کے لیے استعمال کروا سکتے ہیں ایک من سے ایک پہنٹالیس کلو کے لیے دوسری نمبر پر دوستو آ جاتا ہے آئیورمیکٹن میں جو ہے آئیورمیکٹن میں آئیورٹیک ورمک آئیورمیک بیک انجیکٹن ایکٹن اس نام سے آپ کو ایزیلی انجیکشن مل جاتے ہیں آئیورمیکٹن سب سے جو مطلب ایزیلی ملتا ہے وہ والا ہیں دوسری نمبر پر دوستو آ جاتا ہے پاودر شیپ میں پاودر شیپ میں دوستو آپ کو ایزیلی جو ہے وہ ایکٹو فان مل جاتا ہے نیگو وان سیگو وان ٹیگو فان نیگو فان جو ہے وہ ایزیلی آپ کو مل جاتے ہیں یہ پروڈکٹ جو ہے اس کا استعمال بھی نئے ویسے ایک دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں ایکٹو فان کا کہ تقریباً جو ہے ڈیڑھ گرام جو ہے وہ ایک ایمل ایک ایمل کہہ رہا ہوں ایک لیٹر میں ہم نے مکس کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ کا زیادہ مسئلہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ڈیڑھ گرام سے کام نہیں بڑھ رہا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ دو گرام جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ جو پورا ساشے ہے اس کو پانچ کلو یا پانچ لیٹر جو پانی ہے اس میں استعمال کروا اور تیسری نمبر پر دوستو آجاتے ہیں ہمارے لیکوڈ جو ہیں مطلب جانور کی جسم پر لگانے والے لیکوڈ جو ہیں وہ خون سے دوائی ہے تو دوستو اس میں ڈیلٹا بیک ہے سائپر میٹ ہے سائپر تھرین ہے یہ آپ کو اس ناموں سے ایزیلی مل جاتے ہیں مارکیٹ سے تو ان کا استعمال کا طریقہ کار بھی کچھ ہے بالکل سیم تو سیم ہے جیسے ہمارا جو ہے ایکٹو فان نیگو وان اسی طرح سے ہے جیسے وہ دو گرام تک ہمیں استعمال کروا سکتے تھے ایک لیٹر میں اسی طرح سے دو ایمل جو ہے وہ آپ نے ایک لیٹر کے لیے استعمال کرنا ہے دو ایمل آپ نے ایک لیٹر پانی میں مکس کر کے جانور کے جسم پر لگا دینا ہے اور میکسیمم بیس منٹ بیس سے تیس منٹ تک آپ نے جانور کے جسم پر لگے رہنے دینا ہے پھر آپ نے جانور کو نہلا دینا ہے جانور کے جسم سے چچڑ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے ایک ہفتے بعد دو تی دن بعد جانور کی جسم پر دوبارہ چچڑ آ جاتے ہیں تو بھائی اس کے لیے بہترین ہوتا ہے کہ آپ جانور کے جس جگہ پر جانور کی رہن سہن ہے اس کا مسکن جو کہہ لیں وہ جو ایریا جہاں پر اس کی رہائش ہے اس ایریا کو بھی آپ نے صاف کرنا ہے چچڑو چچڑو مار سپریج جو ہے آپ نے کرنی ہے اس مقصد کے لیے آپ ایکٹو فون ایگو وان ٹیگو وان سیگو وان یا پھر لیکوڈ جو ہیں ڈیلٹا بیک سائپر تھرین سائپر میٹ بغیرہ جو ہے یہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں سیم پوائنٹی میں آپ نے استعمال کروانا ہے تو اس سے آپ کے جو بڑا ہے اس سے بھی چچڑ ختم ہو جائے گی اور آپ کا جانور جو ہے انشاءاللہ پھر کم از کم جو ہے ایک ماہ تک تو اس کو کم از کم سکون ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسندنا ہی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا دوستو کسا شیئر بھی کر دیجئے گا اپنا خیار رکھیں دوستو گھر والوں کو خیار رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ